آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر روی پوجاری ہے کون؟ دراصل روی پوجاری انڈرول کے ان ڈاؤن میں سے ایک ہے جو ہندوستان کے باہر بیٹھ کر آپریٹ کرتا ہے ممبئی پولیس کی معنی تو روی پوجاری گاہے بگاہے بولیوٹ کی ہستیوں کو وصولی کے لیے دھمکی بھرے فون کال کرتا رہتا ہے اندھیری کی اندھی گلیوں سے جنگ کی کالی دنیا میں پہنچنے والی روی پوجاری نے انڈرول میں شروعات کی مافیا ڈاؤن چھوٹا راجن کے سرپرستی میں اس وقت وہ چھوٹا راجن کا شارپ شوٹر تھا 1990 کے دوران وہ دبائی چلا گیا اور وہاں ڈاؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن کے اشارے پر ہوتل مالکوں اور بیلڈروں سے وصولی کیا کرتا تھا لیکن جب 1993 میں ممبئی بم دھماکوں کے بعد ڈاؤد اور چھوٹا راجن الگ ہوئے تو روی پوجاری چھوٹا راجن کے ساتھ بینکک چلا گیا تھا گرو ساٹم اور روی پوجاری چھوٹا راجن کے سب سے قریبی لوگوں میں شمار تھا لیکن چھوٹا راجن کی روی پوجاری چھوٹا راجن سے ناراض رہنے لگے اور پھر ہوا بینککک میں چھوٹا راجن پر جان لی با حملہ جس میں روی پوجاری مارا گیا اس کے بعد ان کے راستے کچھ اس قدر جدہ ہوئے کہ اب ساتھ ملنا ناممکن تھا گرو ساٹم کے ساتھ روی پوجاری نے جرم کی الگ کمپنی کھول لی لیکن انڈر ورلڈ میں دوستی کو دشمنی میں بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور ایک دن گرو ساٹم اور روی پوجاری کے راستے بھی الگ ہو گئے جرم کی دنیا کے جانکار روی پوجاری کو بڑبولا مانتے ہیں ہر واردات کے بعد دھڑلے سے اس کے ذمہ داری لینا روی پوجاری کی پرانی عادت ہے اس لئے اس نے دوہزار چار میں کئی جانیمانی ہستیوں پر حملے کروائے اور پھر اعلان کیا کہ یہ سب اس کی کارستانی ہے شروعات ہوئی دوہزار چار سے دوہزار چار میں اس نے ممبئی کے دیپا بار میں حملہ کروائے پھر جولائی دوہزار پانچ میں وکیل ماجد میون پر حملہ کروائے اگست دوہزار پانچ میں روی پوجاری نے سنجے کپور کو پچاس کروڑ کی وصولی کی دھمکی دی یہ دھمکی اس نے ای میل کے ذریعے بھیجی تھی اس کے بعد دوہزار چھے میں بولوڑ کے جانیمانے پروڈیوسر ڈائریکٹر مہش بھٹ کے دفتر پر حملہ کروائے اس کے بعد تو اس کے وقت وقت پر فلم انڈسٹری کے لوگوں کو دھمکی بھرے فون کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ستمبر دوہزار گیارہ میں سلمان خان کے بھائی سوہل خان اور پروڈیوسر ریتیش صدیوانی نے بھی روی پوجاری کے خلاف ان کو دھمکی دینے کے معاملے درج کروائے روی پوجاری نے بونی کپور کو بھی دھمکی بھرے فون کیے تھے روی پوجاری نے مرہوم یش چوپڑا کو بھی وصولی کے لیے فون کیا تھا اتنا ہی نہیں کرن جوہر، ویویکو بھرائی، اکشکوان، فرہان اکتر اور سلمان خان کو بھی روی پوجاری خود یا اس کے گرگے پیسہ وصولی کے لیے فون کر چکے ہیں روی پوجاری ان اپرادھیوں میں شامل ہے جو ویدیش سے آپریٹ کر رہے ہیں بھلہی روی پوجاری ممبائی کو ڈی کمپنی سے ستاہ جانے کی بات کرتا ہو لیکن اس کا دھندہ بھی فیروتی اور وصولی کا ہی ہے یعنی پوجاری کا دھندہ گندہ ہے